اب میں جی شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں عدلیہ سے تعلق ان کے والد صاحب کا بھی عدلیہ سے ہی تعلق ہے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے عدل بیتی اس کے مصنف ہیں اس کے والد صاحب عابض حسین قریشی صاحب ان کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے خود یہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ آپ کے ساتھ اپنے مختلف تجربات شیئر کریں گے آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب زین قریشی بہت شکریہ قاسم علی شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں آج انوائٹ کیا میں قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں شاید اگزیکٹلی وہ الفاظ نہ بیان کر سکوں لیکن میں اس تعلق کی تھوڑی سی بیک گرانڈ ضرور بتاتا چلوں آپ کو شاہ صاحب کو میں دو ہزار تیرہ چودہ سے میں کل بھی اپنی میموریز کو دیکھ رہا تھا کہ ان سے میری ملاقات غالباً دو ہزار سترہ یا اٹھارہ میں ہوئی لیکن میں دو ہزار تیرہ چودہ سے ان کی ویڈیوز کو شیئر کر رہا تھا اپنی فیس بک وال کے اوپر اور میں نے اپنی زندگی میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ایک فین فالوینگ کے طور پر اگر میں دیکھوں کیونکہ میں نے کسی کو اگر فین کے طور پر فالو کیا ہو تو وہ میں نے اپنی میموریز میں جا کے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ویڈیوز میں نے شیئر کی ہوئی ہیں وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ہیں اب شاہ صاحب کا جو سوسائٹی میں کردار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریل اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو کہہ دیتے ہیں اپنے لیے تو ہم سب کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو کہہ دیا اس چیز کو دیکھنے کے لیے صرف آپ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے پیج پہ چلے جائیں کوئی ایک ٹاپک آپ چیک کریں جس کے اوپر شاہ صاحب نے اس ٹاپک کا ایکسپرٹ جو ہے وہ نا بلایا ہو اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو رہنمائی جو ہے وہ ینگ سٹرز کے لیے اویلیبل ہے میں جب شاہ صاحب سے ملا تو شاہ صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ آپ سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کیسز کو دیکھتے ہیں تو ینگ سٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ سائبر سے افیکٹڈ ہے تو آپ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے اوپر آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے believe you me یہ concept میرے mind میں نہیں تھا یہ شاہ صاحب نے مجھے بتایا اور اس کے بعد مجھے بہت ساری universities نے بلایا اس کے بعد مجھے بہت سارے اداروں نے بلایا مجھے بہت سارے corporate institutions نے بلایا اور پھر مجھے یہ realize ہوا کہ شاہ صاحب نے مجھے یہ بات جب کہی کہ آپ لوگوں کو اپنا knowledge share کریں یہ اس کی اہمیت کیا تھی number one اسی وقت شاہ صاحب نے کہا کہ زین صاحب جب آپ knowledge بانٹنا سیکھیں گے تو آپ کا اپنا knowledge بھی بڑھ جائے گا دوسرا شاہ صاحب سے میں نے یہ بات بھی سیکھی جب آپ معاشرے کے اندر ایک positive کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کے اپنے کاموں میں بھی یہ سانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو قاسم علی شاہ صاحب کے جو میں سمجھتا ہوں جو contributions ہیں جو ان کی foundation کی contributions ہیں especially for the youngsters وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا جو ایک کردار تھا معاشرے کے اندر اصلاح لانے کے لیے جو معاشرے کی betterment کے لیے وہ بہت زبردست تھا میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے شاہ صاحب سے دو چیزیں سیکھی ایک محنت کرنا دوسرا خواب دیکھنا کامیابی کا طریقہ کار کیا ہے تو شاہ صاحب نے اس کا ایک ہی جواب دیا کہ اگر آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہو تو سولہ گھنٹے محنت اور کر لو دو گھنٹے بڑھا دو چار گھنٹے بڑھا دو محنت کا دورانیاں بڑھا دو شاہ صاحب کو میں نے خود بھی کام کرتے ہو جب بھی دیکھا قاسم علی شاہ صاحب کے پاس میں جب بھی گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ جب اپنے کام میں مغن ہوتے ہیں تو پھر میں نے ان کو جس طریقے سے ہارڈ ورک کرتے ہو دیکھا شاہد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا نوجوان اگر ان کو دیکھ لے تو ان کی سکسس سٹوری جاننا اس کے لیے زیادہ آسان ہو جائے میں آپ سب کا مزید وقت نہیں لوں گا میں صرف یہ کہوں گا کہ قاسم علی شاہ صاحب نے جس طریقے سے جو بیٹرمنٹ آف سوسائٹی کے لیے جو سٹیپس لیے ہیں اور جو ان کی فاؤنڈیشن نے لوگوں کو مواقع فرام کیے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ یہ جاری رہنا چاہیے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ ینگ سرز کا ہوا ہے ہر ایک ٹاپک ٹائم مینجمنٹ سٹریس مینجمنٹ آپ کوئی ایک ٹاپک کو دیکھ لیں ہیلتھ ریلیٹڈ ایشیوز آپ کو ہر ایک ٹاپک کے اوپر نظر آئے گا کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے اس کے اوپر کام کیا اس کے ایکسپرٹس کو اپرچونٹی فرام کی اور نہ صرف اپرچونٹی فرام کی بلکہ وہ لوگ لوگوں کے لیے آئے جنہوں نے لوگوں کو یوسفل نالج جو ہے وہ مہیا کیا اور میں میری دوائیں شاہ صاحب کے ساتھ ہیں میں یہ ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور مزید جو ہے وہ ینگ سرز کے لیے جو ہے وہ ایسے مواقع فرام کرتے رہیں جہاں پہ ان کو اپنی سلائیتیں دکھانے کا موقع ملے بہت شکریہ آپ کا thank you